نیشنل سیکیورٹی پالسی کیا ہے جس میں جو پارلمان کے سامنے نہیں آئی جس میں پارلمان پر بحث نہیں ہوئی جس میں پارلمان کا کوئی حصہ نہیں ہے جس میں پارلمان نے پرائم منسٹر جو لیڈر آف دہ ہاؤس ہوتے ہیں آکے انہوں نے کسی سے کچھ پوچھا نہیں تو پوچھنا چاہتی ہوں بس اس کے بعد بزنس پر آ رہا ہوں کہ کیا اس میں وہ گروپ ہیں وہ جہنست کے خلاف وہ گروپ ہیں نہیں دیکھیں چیمن صاحب آپ پلیز تشریف رکھیں آپ بولیں آپ کا مائی کون ہے جی یہاں تشریف کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے پلیز تشریف نہیں جائے گا آپ کا بزنس پلیز ٹی ٹی پی کا پلیز اپڑڈ ہوا ہے چیمن صاحب جس میں ایک منٹ کی بات ہے بس ایک منٹ سے زیادہ ہی نہیں بس پلیز تینکیو تینکیو موسن صاحب وہ گروپ جو پاکستان کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں جو پاکستان کی رہاست کے خلاف جہاد اناؤنس کر رہے ہیں اپنے اپنے ویب سائٹ پر اناؤنس کر رہے ہیں ان کو آپ بحال کرنا چاہ رہے ہیں ان کو آپ تسلیم کر کے ان کو مین سٹریم کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیں کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جو ایکنومکلی سینٹرڈ ہے تینکیو سوری یہ بات نہیں کرنے دے رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ چاہے آپ آپ فارمل سیکیورٹی لے لیں جس میں جو گروپس ہیں وائلنٹ ایکسٹریمس گروپس جنہوں نے نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا پھر آپ بات کریں آپ کا ماہی کان ہے ان کی بات کی کوئی فرق نہیں ہے آپ بات کریں بہت سے ساتھ تشریف رکھیں ایک منٹ کون کو جا ایک منٹ کیوں صحیح کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اینڈے ٹھول لے آئیں گی میڈم تشریف رکھیں صاحب میں کہہ نہیں اس کو بھی لے کریں کیوں نہیں لے کیا گیا آپ بولیں پاریمان کو آپ نے بلکل بائی پاس ہونے دیا ہے آپ کی حکومت ایسے نہیں ہے ون سائیڈ کسی باتیں کر رہے ہیں محسن صاحب یہ تو بات کرنے دیں ہی نہیں نہیں یہ ہی لگا ہوگا یہ ہی لگا ہوگا تشریف رکھیں ہاؤس بزنس نہیں جاتا بھی میں تشریف رکھیں ایک دنٹ کی بات ہے ختم کر رہے ہیں جی پلیز کابو کرے ہاؤس کو تشریف رکھیں آپ کا مائی کون ہے آپ بولیں جی میں کیا بولوں تشریف ہے چکے جا رہے ہیں اتنی دیر میں وہ ختم ہو چکا پلیز پھر لیڈر آف داہوس نے بولنا ہے یہ در رہے ہیں حقیقت ان کے سامنے ہے یہ ڈر رہے ہیں حقیقت سے پردہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں پارلیمان کا ہاتھ نہیں تھا یہ کون سی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم ایکنومک سنٹریلٹی دکھانا چاہتے ہیں یہ ایکنومک سنٹریلٹی کے کل منی بجٹ پاس ہوگا جس میں پاکستان کے ریاستی انٹرنیشنل سامراج کو جواب دے ہوں گے یہ ہے وہ پالیسی جس سے پاکستان کا تحفظ ہوگا آئیم سوری چیمن صاحب پاکستان کا اس سے تحفظ نہیں ہوگا وہ یہ ان کے دور میں کالے قوانین لائے جا رہے ہیں اور اسے نیشنل سیکیورٹی پالیسی کا لبادہ پناہ جا رہا ہے یہ گنونہ مزاق پاکستان کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ میں بوک آؤٹ کرتے ہیں لیٹر آف داؤس پلیس آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں فیصل صاحب آپ واک آؤٹ کر رہے ہیں محسن عزیز صاحب تشریف رکھیں لیٹر آف داؤس کڑے ہیں پلیس سلیم صاحب جا رہے ہیں اچھا اچھا محسن عزیز صاحب